دن روزہ رکھتا ہوں ایک ختم کرتا ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی ان کو کیسے مل رہی ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا لیکن چونکہ میں ان کی صیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں کچھ دن آپ کے پاس گزارنو بیٹا بسم اللہ آجاؤ اب رات ہوتے عشاء کی نماز پڑھ کے انہیں جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سرا کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسلح گلا ہو جائے یہ ساری رات رکوع کرے گا ساری رات قیام کرے گا ساری رات قرآن پڑے گا اس تصور سے یوں دیکھتے ہیں اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مابس میں کا موت و آہیا ہو گئے اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے فجر کی ازان پہ اٹھیں اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے یہ کیا ہوگا اس زمانے میں تو منافق تحجد نہیں چھوڑتے تھے در کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے مارے کفر کا تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو اسو طبی پہ ہے کہ چلو کل دیکھوں گا اگری رات پھر چادر سر پہ کر کر رہی ہوں سراغ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے چاچا پھر تشریف لائے اور سرانے پہ سر رکھا اللہ مابس میں کا موت و آہیا ہو گئے فجر کی ازان پہ اٹھیں یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے اس میں تو شک بھی کفر ہے لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشانت نہیں دے دور کات نفل بھی نہیں اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تحجد پڑتے ہیں کہ ایک رات اور دیکھوں گا اللہ مابس میں کا موت و آہیا ساری رات تو تیسری رات بھٹ پڑے عبداللہ بن عمر کہ لیں کہ چاچا میری اببہ سے کوئی لڑائی نہیں تھی تین دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا ہوں جنتی 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 میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے اس ساری رات سنتے رہتے ہیں اب کیا کرتے ہیں میں کہا بیٹا یہ ہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اب ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں ادھر جنت کی بشارت ادھر ساری رات خراتے اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے کہ بیٹا ادھر آنا اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں تو یہاں ہاتھ رکھا کہا یہ جو دل ہے نا جس میں کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشی ہوتی ہے تو عبداللہ بن عمر نے کہنے تھا ہاں یہ بات ہے نہیں انہوں نے کہا ہاظا ہوا اچھل کے کہنے کہ ہاظا ہوا ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے پھر کہنے کہ چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے کون کرے گا یہ اتنے بڑے آدم ہی کو کر کہہ رہے گی میری بس کا تو بچو دنیا میں جنت ہی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر سب کی نفرت سے سب اس نے مجھے یہ کیوں کہا اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی ہے صرف تعریف تو نہیں دیکھا بڑا بڑا سوشل میڈیو مجھے گالیاں اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرہ کے بارے اور کبھی کوئی منفی جس بار نہیں آئے آئے تو میں دھوک صاف کر دیتا ہوں تو میں کتابوں کا حافظ تھا جب میں پڑھتا تھا اور دیوانوں کا حافظ تھا اشعار کا تم کچھ بھی نہیں یاد رہا چونکہ وہ پڑھائی والے راستے پر چلا نا اللہ نے تبلیغ میں چلا ہے پھر بیماریاں آگئیں سروشیتیں آگئیں تو وہ مطالعہ ہی ختم ہو کر رہ گیا تو وہ پچھلی پینشن پر ہی گزارہ ہو رہا ہے پڑھنے کے دل آج تمہاری برکت سے دو گھنٹے ہو گیا اور میں ساری رات جاگا ہوں نیند نہیں آئے ساری رات ایک سیکنڈ نہیں سو فجر پڑھنے کے بعد ہلکا سا ناشتہ کر کے لیٹا دو بھی ساڑھے چھے بجے کے بعد کہیں مجھے نیند آئی دس وجہ میں پھر اٹھا گیا کہ مجھے آپ کے پاس آنا تھی تو میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا میرے غالتہ ایک گھنڈہ بات کر گیا وہ فارغ ہو جائے دو گھنڈے اللہ میں آپ کی روحانیت متوجہ ہوتی نہیں اس کی طفیل اللہ نے بات کہہ دوا دی تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے نفرتوں کو مٹا کے مذہبی نفرت دنیاوی نفرت رشتوں کی نفرت بول چال کی نفرت سیاست کی نفرت لیندین کی نفرت ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا اللہ تعالیٰ آپ کو علم اتا فرمائے اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزارنے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی اور آپ میں جو بفاظ ہیں وہ ترتیب بناو آپ کے سازے بنائیں گے آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹھ کے جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا اپنا قرآن سنو دس دن میں سناؤ ہفتہ میں سناؤ بیس دن میں سناؤ تین دن میں سناؤ تمہاری مرضی ہے لیکن یہاں فضاء بنے چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو پہلے ہر کمرے میں ماشاءاللہ قرآن میں اب تو خود آیا کرتا تھا رات کو تو ہر کمرے سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی ہر طرف قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا تھا تو جواب میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نوہ جی میں نے تو آپ یاد نہیں ہے بھول گئے تو الگ بات ہے کوئی کچھا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ کسی اچھے حف حافظ کو ساتھ لے کر کچھ وہ سنائے کوئی یہ سنائے اس طرح کر کے کوئی ضروری نہیں ترابی میں ختم ہو نفلوں میں اسے کر لو لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد لگتا اور کسی سے گلہ ہے غصہ ہے ناراضگی ہے کسی سے بھولتے نہیں ہو اب اسے شابان آ چکا ہے آپ شابان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے تو اس کی تیاری کیا ہے وہ دلوں کو صاف کرو معاف کرو معافی مانگو تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگو دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دیں سارے بچے اس کی نیت کرتے ہیں اللہم لکا الحمد کما انت اہلو فسلی علی محمد کما انت اہلو افعل بنا ما انت اہلو انت اہلو تقوی و اہلو المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ربنا ما خلقت هذا بوطلا سبحانکا فقینا عذاب النار فقینا عذاب النار اللہم اینا نعوذ بکا من سختك والنار ومن آخر من شکله ازواج اللہم اجعل لنا لسان صدقا فی الاخرین وجعلنا من ورثة جنت نعیم اللہم اینا نسألو کالجنة وما خرب اليها من قول او عمل فنعوذ بکا من النار وما خرب اليها من قول او عمل اللہم اینا نسألو کالجنة ورزکا واسعا وشفاءا من کل للا اللہم نوذر قلوبنا بالاسلام ونوذر قلوبنا بالایمان ونوذر قلوبنا بالقرآن ونوذر قلوبنا بنورك و بنور حبیبك ووفقنا لما تحب و ترضا من النیت بالقول والفعل والعمل والغدا انکا على کنی شن قدیر اللہم آتی قلوبنا تقباها وزکیہا انتا خیر منزکاها انتا ولیہا ومولاہا اے زمین آسمان کے شنشاہ وہ زا جی سے زوال نہیں کہ ہر زوف سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہم تیرے ضعیف بندے کمزور بندے عیبدار بندے گناہوں میں دوبے ہوئے بندے اور مختلف آوارس کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں چولی پھیلاتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو واحد شنشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے دنیا کے جتنے بادشاہ آئے یا ہیں یا آئیں گے ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں تو عجب شنشاہ ہے میرے مولا میں تیرے قربان جاؤں میرے مولا ہمارا روان روان تجھ پر تیرے حبیب پر قربان میرے مولا کہ تُو وہ بادشاہ ہے کہ تجھ سے نہ مانگا جائے تو تُو ناراض ہو جاتا ہے تجھ سے مانگا جائے تو تُو خوش ہوتا ہے ہمارا چہرہ تو نہیں ہے کچھ مانگنے کا ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے پھیلانے کے ہماری چھولی تو نہیں ہے پھیلانے کے قابل کہ ہمارا وجود بھی گناہوں سے گندہ ہے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارا دماغ ہمارے دل ہمارے ہاتھ ہمارے جسم کا ایک اکبال میرے رب غفلت میں بناہوں میں جھڑا ہوا ہے ہماری چھولی میں چھید ہے ہماری چھولی داغدار ہے لیکن کہ مولا جائیں کہاں تیرے سوا کوئی جگہ ہے تو پھر بتا دیں تیرے سوا کوئی اور ہے تو بتا دیں زمین و آسمان میں تتوئے وہو اللذی فی السماء الہم و فی الارض الہ زمینوں میں تیرا راہ آسمانوں پہ تیرا راہ للہ المشرب والمغرب فاینما تولو فخم بجب اللہ میرے رب ہر طرف تیری قدرت کے جلوے ہر طرف تیری طاقت کے آثار ہر طرف تیری میرے مولا نشانیاں تنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسم حتی یتبین لہم انہو الحق تیرے مولا سرہ سرہ تیری ساتھ پر تلالت کرتا ہے ایک حقیر سی چونٹی بھی بتاتی ہے کہ تو ہے صرف حمالیہ پہاڑ نہیں بتاتا کہ تو ہے صرف زمین آسمان سور چاند ستارے نہیں بتاتے کہ تو ہے تیری عزت کی قسم یہ چھوٹا سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے اور ایک چھوٹی چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے میرے آقا یہ سب بچے تیرے علم کی طلب میں آئے ہیں اور یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں ہیں یا اللہ انی اتوصلو بہم علیک انی اتوصلو بہم علیک یا اللہ ان بچوں کی قربانی ان کی طلب علم ان کی راتوں کا اٹھنا اس سے تفیل یا اللہ تو ہمارے سینوں کو علم کے لئے کھول دیں مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم اتا فرما ان بچوں کو ان کے استادوں کو علم اتا فرما اور علم نافع اتا فرما علم شر سے حفاظت فرما انہیں پوری امت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا پوری انسانیت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا اور پوری امت کی حفاظت فرما اور ہمارے دیس کی حفاظت فرما یا اللہ یہ دیس دشمنوں میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے یلغار ہے اندر بھی باہر بھی اور تیرے سے وہاں کوئی حفیظ نہیں تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر اور موسیٰ کے لئے علیہ السلام کے لئے سمندر کو پھاڑا اور مشلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا اور چھوری کے نیچے سے تُو نے اسماعیل کو بچایا میرے مولا تیری قدرتوں کی انتہا نہیں یہ دیس تیرے نام پہ بنا تھا لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونچتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یا اللہ اس پورے زمانے میں دو ریاستیں تیرے نام پہ بنی ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گھندہ کردیا قدیز کردیا ظلم سے پھردیا قتل سے پھردیا چوری سے پھردیا ڈاکے سے پھردیا جوے شراب زنا سے پھردیا خود سے پھردیا بدیانتی سے پھردیا ماں باپ کے نافرمانی سے سے گھندا کردیا ظلم و سطم قلی گلوج سے نمازیں چھوڑ کر روزیں چھوڑ کر یا اللہ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لئے قربانیاں دی تھی وہ چھے لاکھ انسان زبا ہوئے تھے وہ سارے مخلص تھے ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا ان کی توفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما اس کے حکمرانوں کی اس کے تاجروں کی اس کی فوج کی اس کی پولیس کی اس کے تمام سرکاری محکموں کی اور تمام دنیاوی محکموں کی اور تمام غیر سرکاری محکموں کی اور بازاروں کی اور کھیتوں کی دہاتوں کی شہروں کی چاروں صوبوں کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے خزانوں سے تو تو رزق کے دروازے کھول مارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے ہمیں وافر پانی عطا فرما ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لئے رزق کا ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما جتنے مدارس ہیں جتنی خانکاہیں ہیں جتنے تبلیغی مراکز ہیں جتنے حفظ کے مقاتب ہیں ان سب کی حفاظت فرما علماء اہل حق کی حفاظت فرما علماء اہل حق کی حفاظت فرما یا اللہ صالحین کی حفاظت فرما یا اللہ احفظنا من بين ایدینا ومن خلفنا وان ایماننا وان شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بیعظمتک من النقطال من تحتنا اللہم احفظنا من كل شر ومن كل بلا یا اللہ تو پوری امت پہ کرم فرما رحم فرما یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی عزت کی جان کی مال کی بچوں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے امریکہ والوں کو ہدایت دے دے افریقہ والوں کو ہدایت دے دے یورو والوں کو ہدایت دے دے ایشیا والوں کو ہدایت دے دے آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعرف کروانے کا تو ہماری زندگی اس کے لئے قبول فرمالے ان بچوں کو قبول فرمالے انہیں ہدایت کے چراغ بنا ہدایت کے صورت بنا ان کو ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیح فرمال ان پڑھانے والوں کو اس میں کام کرنے والوں کو دنیا اور تمام شاخوں میں پڑھنے والے پڑھانے والے خدمت کرنے والے کام کرنے والے ان کی بچوں کی حفاظت فرمال ان کی دنیا بھی پھلی فرمال ان کی آخرت بھی پھلی فرمال اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا مدرسط الحسین حسنین کو ذریعہ بنا دے امت کو جوڑنے کا مدرسط الحسنین کو ذریعہ بنا دے یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما ان کی کبر روشن فرما ہم جو پیشے آ رہے ہیں میں آفیت والی صحت والی سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ امراض والی موت سے بچا ہسپتاروں والی موت سے بچا اختیال والی موت سے بچا آفیت سلام دی والی ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ہماری واقسی یا اللہ مقدر فرما یا اللہ جو بیمار ہیں جو بچے بیمار ہیں جو اسادزہ بیمار ہیں میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل گاؤں ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما صحت شفا کامل نصیب فرما یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما یہ جو نکاہ ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جانبین میں پرکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما یا اللہ ہم سب سے راضی رہا توفہنا مسلمین ولہقنا بالصالحین غیر خزائی ولا مفتونین انک علاہو شئی تدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرت حسنہ وحینا عذاب النار وصل اللہ تعالی المبی کریم آمین برحمت کے یا رحمت